السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ایک اپریسورڈ ووٹیکس رائیڈ تو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں نے سوچا میں آپ کے لئے ایک سپیشل ویڈیو بنا ہوں خیر اس ویڈیو میں تو میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا کہ میں نے کارنامہ کیا کی ہے اپنے یاما ہائی بی ہنڈرڈ ٹو سٹروک کے ساتھ اور اس سے میری بائک پر کیا فرق پڑا ہے فیلال تو آپ سکرین پر دیکھ رہا ہے بائک کے برے حالات ہیں مہینہ ہو گیا بلکل نہیں دویا بارشیں آپ جانتے ہیں ہوئی ہیں اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ملا اس بائک کو میں سروس کر لوں خیر آپ جانتے ہیں کہ یاما ہائی ٹو سٹروک مائلج کے اعتبار سے بلکل اچھا بائک ہے کہ اس کی فیول ایوریج اچھی نہیں ہے کیونکہ یہ ٹو سٹروک ہے ہر سائیکل پر فیول کنزیوم کر رہا ہے اس وجہ سے اس کی فیول مائلج کام آتی ہے ہاں بہت اچھے جو لوگوں نے جانون حالت میں مینٹین کی ہیں وہ 35 کلومیٹر پر لیٹر بھی آپ کو دیتے ہیں بٹ میرے بائک میں ایک کیس نہیں تھا میرے بائک میں ہمیشہ مجھے پیٹرول کا مسئلہ رہا ہے ایک لیٹر پر بہت بھی گیا تو بھئی ستارہ اٹھارہ یا بہت اچھا کیا بیس خیر تانگ آتے ایک دن میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ اس کے ساتھ میں کوئی گیم کھیلوں اور گیم کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ میں یاما وہاں وائی ڈی ہنڈرڈ جو آپ جنون کے نام سے جانتے ہیں اس کا کاربوریٹر سروس کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یار اس کا بیرل سائز اگزیکلی اسی طرح ہے جس طرح ایک سیونٹی کے کاربوریٹر رہ گئے وہاں سے میں نے یہ پوائنٹ پکڑا کہ یار اگر ہنڈرڈ سی سی والیم کو ایک سیونٹی کی بیرل جتنا کاربوریٹر کنٹرول کر رہا ہے تو کیا یہ چیز ٹو سٹوک میں کام نہیں کر سکتی خیر ٹو سٹوک میں ایک چیز ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹس یہ ہے کہ دیکھیں ٹو سٹوک انجن ہر سائیکل پہ ائر اور فیول انڈکٹ کرتا ہے تو وہاں پہ ایک میرا چھوٹ ایسا کوششن بن گیا تھا کہ یار ایڈونٹ ٹھنگ سو کہ یہ پروجیکٹ کام کرے گا خیر اینی ہاو میں نے ایک چائنیز یورو کاربوریٹر سیمٹی سی 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 کا ارینج کیا اس کی جگہ پر بیٹھے اس میں کسی قسم کا کوئی بولٹ نہیں کسی قسم کا اور کوئی لاک ٹائٹ مطلب کوئی کمپاؤنڈ نہیں لگایا کسی چیز سے ان فورس نہیں کیا میں نے ٹیفلون لیا سائز لیا ایک پروٹو ٹائپ بنایا کپلنگ کا ٹھیک ہے کپلنگ بیسکلی وہ چیز ہے جو انجن کے ساتھ اس کاربوریٹر کو جوڑ رہی ہے اور اس نے اب ائر لیکیج کو بھی وہاں سے بچانا ہے تو میں نے سائز وغیرہ لے کر ایک پروٹو ٹائپ ٹیفلون کا بنایا اس کے ساتھ کاربوریٹر کو میں نے بولٹ کر دیا اس کے بیچ میں نے ایک گیسکٹ اور سیلیکون بھی تھوڑی سی یوز کی لیکیجز کو بچانے کے لئے اب اس کپلنگ کی خاص بات یہ ہے یہ سمپلی آپ پریس کرتے ہیں یہ پوش کیا اور یہ اندر چلے گی اور اسی طریقے سے جب میں نے سروس کرنا ہوتا ہے میں اس کو کھینچ لیتا ہوں اور یہ کاربوریٹر باہر آ جاتا ہے خیر یہ ایک پروٹو ٹائپ تھا مجھے بلکل بھی امید نہیں تھی کہ یہ کام کرے گا لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یار یہ بہترین کام کر گیا مجھے اس وقت سات سے آٹھ مہینے ہو گیا اس کاربوریٹر کو چلاتے ہوئے اور لٹرلی اس کپلنگ نے ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں کیا میں نے دو دو ٹھائیڈہی سو کلومیٹر اکٹھا اس بائٹ پر کیا اور مجھے کسی قسم کا اشو نہیں آئے کہ کاربوریٹر لوس ہو گیا ہے کاربوریٹر پھر گیا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یا ائر لیک ہو رہی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں آیا اب اس کاربوریٹر کی جو فیول سیٹنگ تھی وہ میں نے کچھ اس طرح کی کہ اس کی نیڈل کی سٹیج میں نے فورتھ مارک پر رکھ دی ٹھیک ہے ٹاپ سے جو سیکنڈ ڈنبر کا مارک بنت ہے وہاں پر اور اس کی پائلٹ سکرو کی ایڈجسمنٹ میں نے 1.75 ڈنز رکھی اس سے میرا بائک مطلب آرڈنگ پر بھی ٹھیک ہے ہائی آر پیمز پر بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے ڈراؤ بیک ضرور آئے ہیں میرے پاس مجھے شہر میں ابھی یہی بائک ایک لیٹر پر 35 سے 37 کلومیٹر ہنس کر دیتا ہے ٹھیک اور ہائیوے مالیج میں آپ یقین نہیں کریں گے میری بات کا بالکل یقین نہیں کریں گے ہائیوے مالیج اس بائک نے مجھے بہت آؤٹسٹیننگ دی 215 کلومیٹر میں اس بائک نے ٹوٹل ساڑھے تین لیٹر کا فیول کھایا اب آپ کہہ رہوں گے میں جھوٹ بھولا ہوں حالکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بھولنے کی دیکھو میں اتنے عرصے سے یوز کھانا ہوں تو ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کھانا ہوں بات کرتے ہیں اب اس کے ڈراؤ بیکس پہ پہلا ڈراؤ بیکس پہ اس میں مجھے چوک کو نکالنا پڑ گیا فٹنگ کے حوالے سے ابھی فیلحال اس بائک میں کوئی چوک نہیں ہے سردیاں ہیں خیر ایڈجسمنٹ اچھی ہو تو دوسری تیسری کیک پہ میرا بائک سٹارٹ ہو جاتا ہے تھوڑی بہت مجھے ایکسلریٹر کا سہارا لینا پڑتا ہے اور مطلب دس پندرہ سیکنڈ کے اندر اندر یہ بائک نارمل ہو کر اپنی آپ آئیڈلنگ رپیم پہ آ جاتا ہے دوسرا سب سے بڑا ڈراؤ بیک یہ ہے کہ اس بائک کی پاور کم ہو جاتی ہے دیکھیں اب میں ائر تو نارملی آئی ہوپ کے اوریجنل اماؤنٹ میں جا رہی ہے لیکن فیول اس حساب سے اس میں کم جا رہا ہے اب فیول تھوڑا جا رہا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو پاور یہاں پہ کمپنسیٹ کرنی پڑ جاتی ہے تو میرا بائک اب بھی مطلب ہارڈلی ہنڈرڈ کو ٹچ کرتا ہے ایٹی ایٹی فائف تک تو ایزیلی فلوٹ کرتا ہے اور میں ذرا سکون سے چلانے والا بند ہوں تو میں ویسے بھی پچاس آٹھ سے اوپر کبھی گیا نہیں اور پچاس آٹھ بھی بہت کم اس سپیڈ پہ بھی بہت کام رہتا ہوں اب ظاہری بات ہے یہ بائک میرا ورکشاپ میں یوز ہوتا ہے سامان لانا لے جانا تو اس کی بائی سے مجھے فیول ایکنومیکل نہیں تھا یہ بائک پھر میں نے یہ پروجیٹ کیا اس کے ریزرٹ سے میں اتنا سیٹسفائی ہوا کہ میں اپنی مطلب رائیڈنگ کی نیچر سے دیکھوں اور مجھے اتنے زیادہ فیول سیونگ ہو رہی ہے جس کا حساب نہیں اور ٹو سٹروک چلانے کا شوق ہے وہ شوق میرا ساتھ ساتھ پورا ہو رہا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پمپ کو بھی میں نے اکٹیو نہیں کیا میں کیا کرتا ہوں اگر پانچ لیٹر پیٹرول لواتا ہوں تو اس میں تھرٹی سی سی موبل آئل ٹینکی میں ہی ایڈ کر لیتا ہوں جسے ٹو سٹروک آئل آپ کہتے ہیں اس سے ایک بہت اچھا یہ مکسچر ہے ٹھیک ہے بہت اچھا پری مکس ہے میرا بائٹ نہ اوور کرتا ہے نہ سٹارٹنگ میں ایشو کرتا ہے نہ ہیٹ اپ ہوتا ہے مطلب الحمدللہ ابھی تک بہت اچھا جا رہا ہے اس کی فیٹنگ آسان ہے سیمپٹی کا کربیٹر نکالا سرویس کرنا ہر بندہ جانتا ہے اس کو سرویس کرنا لیکن جار میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ آپ اگر یہ ٹرائے کرتے ہیں تو دیکھیں اس کی مینٹیننس آپ کو خود کرنی پڑے گی کوئی مکینک کوئی دکاندار اس کا کام نہیں کرے گا اب اس میں شروع شروع میں کافی ایشو زائے تھے مطلب لیٹرلی میں تنگ آ گیا تھے میں نے کہا یار سائیڈ پر کرو فیول اکانمی کو جنون کربیٹر ٹیک ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کی ایجسمنٹ کرتے ہوئے اس کو سیٹ کرتے ہوئے مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا لیکن اس کے بعد سے آج تک مجھے کبھی دوبارہ ضرورت ہی نہیں پڑی ایک بات یاد رکھے گا کہ ٹو سٹوک میں ایک اچھا پیٹرل فیلٹر ضرور لگائیے گا سی آر ایل ایف کے اچھے پیٹرل فیلٹر آ رہے ہیں آئی ایس ایچ کے اچھے آ رہے ہیں آپ کوئی بین میں سے یوز کر سکتے ہیں اب یہ ضرور ہے مطلب یاد رکھیں اگر آپ نے فیول بچانا ہے تو پاور کمپنسیٹ کرنی پڑے گی یہ کسی صرف اس بائک میں نہیں کسی بھی بائک میں آپ یہ کر لیں اگر آپ فیول اکانومی زیادہ حاصل کرتے ہیں تو آپ ایونچولی پاور ڈراؤپ کر دیتے ہیں تو خیر میری نیچر کے حساب سے تو یہ بالکل ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر کہوں گا آئی ہوپ یار یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ پروجیکٹ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ نیکس ویڈیو آپ کس حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں ابھی بھی میں پر بہت ساری لسٹ ہیں پر میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کی مرضی کے ٹاپک ہی جلدہ جلد ویڈیوز بنا کے دوں موسیقی موسیقی